بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ لوگیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گی تیری تا اور اس چیز پر جو نازل کی گی تو اسے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ لوگ ہلایت پر ہی اپنے رب کی طرف سے اور وہ لوگ وہی صلاح پانے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کوہر اشتیار کیا برابر ہے ان پر آیا تو ان کو درائے یا نہ تو ان کو درائے نہیں ایمان دائیں محل لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پر جائے اور ان کے لئے عذاب ہوگا عظیم بڑا ربط تفسیر قبیر عبو الشہول بیان القرآن بلغت الحیران اور سبق الغایہ فی نشت الآیات وغیرہ میں یہ عذابت لکھا ہے پہلی صورت میں تھا اہدن السراط المستقیم ہدایت کا سوال تھا درخواست کیونکہ ہمیں ہدایت اب اس میں درخواست کی قبولیت ہے کہ وہ ہدایت کیا ہے ذالکالکتابو لارے بقیہ خدن یہ ہم نے ہدایت والی کتاب سنکھ لے اس میں ہدایت کی درخواست تھی اس میں اس کی اجابت ہے ذالکالکتابو لارے بقیہ خدن اس کتاب اور ہدایت کے بارے میں اصولاً تین طبقے ہو سکتی ایک وہ جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے المتقین سے لے کر اولائقاہم المفلحون تک ان لوگوں کا ذکر کہ ہدایت کو انہیں دل سے بھی مانا زبان سے بھی دوسرا طبقہ وہ ہے جو اصولی مانتا ہے نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے اس طبقے کا ذکر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَي وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تَكْ اس طبقے کا ذکر تیسرا طبقہ وہ جو زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا ہے کیونکہ ان کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہے اس لیے اگرہ سارا رکو انہیں کے بارے میں تو یہ یائیون ناسو بلو تک ہمیں نے زبط ارد کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی درپاسی اہ دینا اس صورت میں اس کی اجابت ہے کہ ذالکل کتاب و حدن یہ ہدایت ہم نے ہے پھر اس ہدایت نامہ کے بارے میں ایک گروہ وہ جو دل اور زبان سے مانے پہلے ان سے جائیں پھر ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے پھر ان کا ذکر جو زبان سے ماننے کو تو دعویٰ کرتے ہیں دل سے نہیں مانتے ہیں نام شاہ صورت البقر بقرہ کا لفظ عربی میں جو چلا تو على زکر والانشاہ نر پر بھی بولا جاتے ہیں بیل مادہ پر بھی بولا جاتے ہیں انشاہ عاموس اللغات جو لغت کی کتاب ہے مختار و شہا تاج و عروض سب میں تسلی جہاں سے اپنے مقام پر آئے گا کہ گرگائی تھی یا بیل تھا ونقری بن چانلہ کے سائے گا تو صورت البقرہ کا معنی یہ ہے صورت اللہ تی تن کرو فی حل بقرہ وہ صورت جس نے بقرہ کا ذکر آئے گا مدینہ تجیبہ میں یہ صورت کریمہ نازل ہوئی چالیس اس کے رکو ہیں دو سو چھاسی سیس کی آئیتی ہے علیف لابیم کے متعلق اچھی طرح سے بات سمجھ لینا اور نوٹ کر لینا تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے کہ انتیس صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں ایسے غروف آتے ہیں انتیس دس ونو تفسیر مظہری وغیرہ میں تسریر انتیس صورتوں کی ابتدا میں یہ علیف لامیم علیف لامرہ وغیرہ وغیرہ ان کو مفسرین کرام رحمہ من اللہ تعالی حروف مقطعات سے تعدیم کریں پھر ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا یا نہیں تفسیر قبیر روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ سرن فیما بین اللہ تعالی و بین رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو انقال ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز کے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بتایا اور ان کو معلوم دیتے ہیں دوسری تفسیر کہتے ہیں یہ حروف مقتعات ہیں اللہ تعالی آلم بمرادی بزانتا ان کی مراد کو صرف رب تعالی جانتا ہے اور کیونی جانتا ہے تیسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے کتاب الاسماء والصفات للبیحفی میں روایت کتاب الاسماء والصفات للبیحفی میں بے اس نادن سہی ہیں کہ یہ جو صورتوں کی ابتداء میں حروف ہیں یا من اسماء اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے نام ہے اس قول کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ناموں سے کیا مراد ہے بینی الف لا مین نام ہے الف لا مرا نام ہے تو اس طبقہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نام ہے ان پر یہ ارتراف وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نام تو نونانوے ہیں ان میں پر افلامیم خدا کا نام نہیں ہے الف لا مرا اللہ کا نام نہیں ہے حامیم رب کا نام نہیں ہے تو یہ کیسے رب کے نام ہے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں تفسیر قدیر تفسیر ابن کثیر اوہ سعود مرہری وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالی کے نام نونانوے ہی خمسہ تو آلہ کے اسماء اللہ تعالی کے پانچ ہزار نام ہیں جو پہلی کتابوں میں شریفوں میں وہی الہی میں نام جو نونانوے نام جو ہے وہ مشہور ہے تو خمسہ تو آلہ کے اسماء لے اللہ ان میں یہ نہیں ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک ایک حرف اللہ تعالی کے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلا علف سے مرادو اللہ جللہ جلالوہ جو اللہ تعالی کا ذاتی نام حلم ہے جو واجب الوجود مستجمے لجنیے سے فاطل کمائے اور نام سے مرادو لطیفن نین سے مرادو مالک ہیں چوتھی تفسیر یہ ہے کہ علف سے مراد ہے اللہ تعالی نام سے جبرائیل علیہ السلام نین سے محمد تعالی علیہ السلام یعنی اللہ تعالی سے جبرائیل علیہ السلام کی بساطر سے یہ کتاب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چتی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عرض یہ مقتعہ ہے آلہ مقتعہ کے معنی کاتا مثلاً کسی شخص نام ہے محمد شفیر تو لفظ محمد سے نین الگ کر شفیر سے شین الگ کر میں نین شین تو نین شین کی دائری بن جائے نین شین اختصار کے لئے تو اس کو کہتے ہیں مقتعہ لفظ سے ایک حرف کار کر کر استخار کے لئے بولا جاتا ہے ہر زمان میں بولا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ الف جو ہے آلاء اللہ آلاء علم یا علم یا علم کی جمع کما سیدیو انشاء اللہ العظیم اور نام لطف اللہ سے کنایا ہے نین ملک اللہ سے بدل یہ ہے کہ آلاء اللہ نین تے بھی رب کی ہے لطف اللہ لطف و کرم بھی رب کا ہے ملک اللہ یہ مختصر باتے میں لکھے دیں زالک الكتاب زالک کا اشارہ تو ضعید کے لئے ہوتا ہے اور یہاں ہم معنی کرتے ہیں یہ کتاب الار مصی تو اس کا ایک نمہ تو کرتے ہیں جلال اعجاز میں مختصر معانی متول میں کہ ضعید کا اشارہ تعظیم کے لئے ہوتا یہ تار تیس کی بڑی بازمت ہے اس وقت زال کل دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم لوہ معقوض سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت الحزت اور بیت الحزمت اس بیت الحزت اور بیت العظمت تک سارے تشارہ قرآن کریم دفعہ تم اترا اِلَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَة بِالْقَدْرَ سے یہی مَا اِمْنِ قرآن پاک ہارا اُقْعَا تو ذَلِكَ الْكِتَاب وہ کتاب جو اس بیت الحزمت تعالون ہے اس وقت وہ ذَلِكَ اشارہ دعیر کا اپنی حقیقت ہے کہ وہ کتاب تو وہاں بھی تک ہے ذَلِكَ الْكِتَاب وَلَا رَيْمَ اب کیونکہ شارہ قرآن پاک ہمارے پاس ذَلِكَ الْكِتَاب سِبْت مُوصول مُبْتَدَا لَا رَيْد اُس کی خبر اب یہاں سوال پیدا ہوتا کہ یہاں تو نقی ہے جنس کی اور قرآن پاک میں تو شرط کرنے والوں نے کیا آج آپ پڑھیں وَإِن كُلْ تُم فی رَي بِن مِمَّا نَزَّل نَع کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری تو معلوم کہ قرآن پاک کے بارے میں شرط کرنے والوں نے شرط کیا تھا تو جہانت یہ اس میں کوئی شرط نہیں وہاں اس بات ہے کس میں شرط کرنے والوں نے شرط کیا ان کن کن خیر ہے بِن لِمَّ مَزَّل نَع تو تو اس کا جواب دیزاوی مدارس حضور وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ دیا ہے کہ موضوع جب بدل جائے تو کوئی تعارض نہیں کیونکہ تعارض کے لیے آرشت نہیں چاہیں وحدت موضوع محمول مقام ان آخر تو یہاں موضوع ایک نہیں وہ کیسے یہاں موضوع لارے باقیے اس قرآن میں کوئی شک نہیں جہاں موضوع قرآن اور وہاں موضوع ہے وہ لوگ کافر اگر تم ہو شک بات سمجھ جاتی اگر تم ہو شک میں تو وہاں موضوع ہے زواق تفار جہاں موضوع ہے قرآن تو جب موضوع ایک نہ رہا تو تعال اس کوئی شک نہیں ہاں تمہارے دنوں میں شک ہو خیالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جیسے سمجھا موضوع ہوتا ہوتا لیکن سفرامی مزاج آدمی ہو بخار میں مقتلع ہو تو وہ کہہ دے جا کہ الحسل مر شیعر کروا ہے شیعر تلی کروا ہے اس اپنا مزاج بگرا ہو ہے تو خیالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے مزاج کا بگار ہے شیعر میں کوئی تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہاں کفار کے سوئے مزاج کی وجہ سے شاکون کے جلوں میں ہو خدم اس کے بارے میں کہتے ہیں خبر شانی بھی کہا اس کو حال بھی بنایا اب جہاں سوال پیدا ہو جا کہ خدم تو مصدر ہے تو مصدر کا جو وصف ہے ذات پر ذال کتاب پر حمل کیسے حال ہو تو خبر ہو تو اس کا امہ تو اس کا جواب یہ دیتے ہی کہ جہاں خدم جو ہے مصدر فائل کے معنی میں حادل للم تک تو اس میں فائل بھی ذات ہوتی دوسرا کہتے الحمل للم بالغ پر حمل مبالغ کے لئے جیسے زیدن سومن زیدن عدلن تو زیدن روزے رکھ رکھ کرتے شائن نیر سوم بنی جائے عدل کرتے کرتے عادل بھی عدل بنی جائے تکوہ تکوہ کا عالی حصہ ہے شرق سے بچنا اوپر سے بچنا اور ادنا ہے خلاف اولا چیز سے بچنا وَبَيْنَهُمَا مَرَاطِبُ وَبَسِیرَا درمیان میں بہت سے بچنا تو تکوہ کے معنی بچنا شرق پفر سے لیتر ادنا چیز تر جو بری ہے اوپر سے بچ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا پرہزداروں کے لیے ہدایت بننا تو کمال کی بات نہیں پرہزدار تو پہلی پرہزدار ہی تو ان کے لیے ہدایت ہونا کمال کی بات نہیں کمال تو تھا جو غیر متقیوں کے لیے ہدایت ہو تو اس کے مشہور دو جواب پہلا جواب یہ ہے کہ دل پھیل قرآن پاک سے متقی فائدہ ہو اور دل قوة سن کے لیے ہدایت دودھرے پارے میں پڑھیں شہر رمضان اللذی انزل افیه القرآن خودل لن ناس دودھوں کے لیے ہدایت ناس کا لگ اور سورة القرآن کی ابتدام ہے تبارت اللذی نزل الفرقان حال عبدی لیتون للعالمین مدی اس عالمین میں جنات وغیر بھی شام تو بالقوة تو تمام انسانوں کے لیے اور عالمین کے لیے اور بالخیل اس سے فائدہ اور خانے والے مدی دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ متقیم سے مراجیہ کے فرحال تو متقیم سائرون سواد کے ساتھ سائرون الالتقوة جو اس کو مان کر عمل کر متقیم بن جائیں گے پہلے نہیں تھے متقیم ان کے لیے ہدایت مانا انہوں نے متقیم اب متقیم کے اوساط کیا ہیں پہلے رسول سن کی اللہ جو منون پل دن دیکھے چیزوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیتا ہم نے پیغمروں کو نہیں دیتا فرشتوں کو نہیں دیتا اور خدا کرے جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے اسی طرح قبر کے ازاد کو نہیں دیتا جنت کو نہیں دیتا دوزو کو نہیں دیتا پلسرات کو نہیں دوسری صفت ان کی یہ ہے نماز قائم کر اقامت اشحالات میں وہ تمام شرائط ملہول ہوتی ہیں وقت کا خیال ہے ارکام کا خیال ہے واجبات کا مطابعات کا پورے طریقے سے جمع ہے اور تیسری صفت ان کی ہے اس چیز سے جو ہم ان کو دی خرج کر ہے اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتے کہ اس کا تعلق مال رکھات نہیں دیتے سر رکھات نہیں لیکن علامہ انرسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحید میں اور انرسی رحم اللہ تعالیٰ روخ المہنی اور ارمان فخر دن راضی رحم اللہ تعالیٰ تصیر قبیر میں لکھتے کہ یہ ممہ رضاق نام میں علم بھی شام علم کی دولت اللہ نے کسی کو دی اس سے خرش کر قوت بدنی کو بھی شام دی اللہ تعالیٰ نے صحت دی قوت بدنی دی وہ اپنی صحت اور قوت بدنی کمجوروں کے لیے خرش کر اس میں اصابہ کو رائے دی کہ کسی نے مشرہ طلب کی آپ سے آپ صحیح مان مجھ کو مشرہ دیتے ہیں یہ آپ نے صحیح مشرہ رائے دی اس میں مال بھی شام ہے بلکہ خدا کے افتی یاد سب شام دی قوت بدنی صحاب رائے اور مال سب دی اور ان کی کیا خوبی ہے وہ ہیں دو ایمان لاتے بما ان جو کی تی اتاری گی قرآن بھی اتارا گیا آب باشاید انشاءاللہ حدیث بھی اتاری اور اس چیز پر بھی تو پہلے اتاری گئے وہ پہلی کتابیں ہیں شریفیں ہیں وحی الہی ہے ہمارا سب پر اور آخرت پر یقین رکھ یہ ہیں اوصح متقی اب نتیجہ کیا میں رب یہی ہدایت سے فائدہ اٹھانے وہ جو غالی تر کتاب وہ حدم تھی نا کچھ ہدایت والی کتاب ہیں انہوں نے فائدہ اور رب نے وہ ہدایت انہوں کوئن یہی لوگیں خلاف مانے تو یہاں تک کچھ ہدایت والی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے دل اور زبان سے بے شک وہ جنہوں نے کفر اسیار کیا برابر ان پر آیا تم کو بدائے یا نہ بدائے نہیں ایمان بھائی اب یہاں ایک سوار تو یہ پیدا ہوں کہ یہ بات تو واقع کے خلاف ہے کہ کافر ایمان نہیں لگیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثری پہلے کافر سے تو ایمان دلائے تو یہ کیسے فرمایا کہ کافر اللہ جو من ایمان نہیں لائیں گے درائی تو یا نظر آئے تو واقع کسرا ہو تو بیزاوی روح المانی کبیر خازم معلوم تمزیر وغیرہ میں تصریح کہتے اش وہ کافر مراد ہے جو آخر ڈم تب کفر میں رہے ایمان ان کی قسمت میں نہ تھا کہ ابی جہلن و خطبہ و شہبہ آگے کروں کے نام بکھتا ہے کہ وہ جو کفر پر مرے لاجو منون تم اصلاف سکھو دوسرا اعتراض یہ پڑھتا ہے کہ جب رب تعالی کو علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا کام آپ کے سپرد کیوں کیا سواؤ نالی آنظرت ام نم تن خر آیا تم کو درائے یا نام درائے تو یہ بیکار کام آپ کے سپرد کیوں ہے تو اس کا جواب انہی تفسیروں میں ہے فرماتے ہیں آپ کے حق میں بیکار یہی ہے اس لیے کہ آپ کو تبلیغ کا خواب ملے گا تو مانے فرمایا کہ یہی فرمایا شواؤ آلی کا آلی کا نہیں فرمایا آلی ہم فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے وہ مانے نہ مانے مدلل کو تبلیغ کا فرما آئے جا ہے تو مانے نہ مانے ختم اللہ والا قروب اللہ تعالی جن کے دنوں پر محر لگا دی کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہوتا عظیر پوری توجہ کے ساتھ میری بات ہوں جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں اصحاب المسائل سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ تقدیر کا مسئلہ جسے بھی متقلدین ہیں اس کو اصحاب فواب کے ساتھ ساتھ مشکل مسئلہ بتا یہی وجہ کہ اس میں لوگوں نے تھوک رہی تھائیں مہتر علیہ تقدیر کے منتر انہیں کہتے ہی کوئی جب اللہ کہتے جی انسان مجبور ہے وہ سنسلے میں جو رب کرا تے ہیں وہ کرا تے ہیں انسان کچھ میں جائے تو سب سے مشکل مسئلہ یہ میں یہاں پوری بات کیوں نہیں کرتا یا کہ اتنی جس سے آپ کو یاد کریمہ سمجھ جائے اس کو غور سے سمجھ سوال پہلا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا ختم اللہ والا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ڈاکیں لگا دیں اور آنکھوں کے سامنے پردے لگتا تو ان کا تشور کیا ہوا مہار اللہ رب سے زیادہ خبی تو وہ نہیں کہ رب کے پردے اخار پھینکیں مہرے رب کی توڑ دیں جب رب نے ان کے دنوں پر مہرے لگا دیں ختم اللہ والا خروب والا سامنے والا خار رشاہ تو اب ان کا کسور ہی ہے ان کو پھر ملامت کیوں کیا گیا دریا میں کیوں سزائیں آئیں آخر میں کیوں سزا ہوگی یہ تو بڑے مہاز اللہ بظاہر بڑے ظلم کیا ودنبی اپنے پڑی ہوگی ودنبی کہتا ہے القاہ فی یم مکتوفا وقالا لہو ایعا ایعا تبدل بالباہ کہ اس کی مشکے تشبی ہاتھ بھی پان دیئے پاؤں بھی جگر دیئے اور جگر کر کے پانی میں پھینک دیا اور کہا بھیجنا مت تر مت القاہ فی یم مکتوفا وقالا لہو ایعا ایعا انتب سنب اور دھارسی والے نے اس کا ترجہ مجید درمیان خار دریا تخت بندن کر گئی بار یہ لوئی کہ در من تر مت ان اشیار بار مشکے اس کی کسری جگر کر پانی میں پھینج دیا اور کہا بھیجنا ہو پر رب نے مہنے پہ لگا دی ہیں کام بھن کر دی ہیں آنکھوں کے آگے پردے لڑکا دی ہیں تو پھر آگے ولہ ہم عذاب و نظیم پھر عذاب عظیم بچاروں کو کیوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں چوبیش مہ پارہ نکالے شور حامیل سجدہ چوبیش مہ دس بچار سور حامیل سجدہ نکالا چوبیش مہ پارہ سور حامیل السجدہ پہلے رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیل تنجیل من الرحمن الرحیم کتاب خسلت آیات قرآن حرب لقوم یالمون بشیر ونذیر فعرز افسر وهم فهم لا یس افسر افتر یہ رات کیا وہ بھی سنتے کرو تم ہمی دعوت دے ہم اپنے دلوں کو پردوں میں سمبھال کر کر سمبھال ہم ہم اپنے کاموں میں دھات ہم اپنے کاموں میں دھات لگا رہے ہیں ہم بین انا و بین اتا ہدا ہمارے درمیان اور تیرے درمیان پردہ بہود کا انکار کا ناماملی کا عمل تو اپنا عمل کر انہ نامل ہم اپنا عمل کر لیے ہم اپنا کر ان لوگوں نے اپنے قسم اپنے ارادے اس بات کو پسند کیا کہ دلوں پر پردے پردے کاموں میں دھاتے لگ آنکھوں پر پردے آنکھ اللہ تعالیٰ کا قائدہ یہ ہے نوگنے ہی مات بلدہ جہاں کوئی جاتا ہے ہم وہ در کو چلا دیں جب غلط راستے پر چل پلتے ارادے سے زردود جلا دیں جو ہماری طرفانی کی کوشش کرتے ہیں ہم اس راستے پر چلا دیں تو ان لوگوں نے اپنے کسر سے اپنا عمل بدلاتے اپنے عمل اپنے کسر اپنے کسر اپنے ارادے سے جنہوں پر پردے دار رہے ہیں کاموں میں داتے لگا رہے ہیں آنکھوں کے آگے پردے لگا رہے ہیں آپ جنہوں نے اپنے لئے یہ چیزیں پسند کی ہیں تو رب تعالیٰ کا بات تو یہ نواللہ ہی ما تغل تم اگر ان چیزوں کو پسند کر کے ہو تمہارا عمل یہ ہے وہ ہمیشہ ہم اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی ان خسند اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں برلتا جب تک اپنی حالت کو فر نہ تو پہلے قدم پر رب نے نہیں لگا اختیار کیا ہے من شاعت فلزوم فمن شاعت فلزوم و من شاعت فلزوم یہ کی کا ایمان کی تو حقیق بھی دی ہے کفر بھی دی دونوں رات پہ بتلائیں اب اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو پسند کیا تو رب نے بھی فرم اچھا تم نے اپنے دلوں پر پردوں کو پسند کیا تو ورحم اعظیم ان کے لئے عذاب ہوگا بڑا شاعت ابن عرلی رحم اللہ تعالی شوفیاء اکرام میں شیخ اکبر ان کا نام ہے شاعت المسید تھے خطوحات مکیہ اور خصوص و حقم بغیر ان کی تصوح میں بڑی اونچی اور لقی قسم کی کتاب ہے وہ ظاہری مقوم تو جو بیان کی امین عفق کو لیتے ہیں اور تصوح کے اللہ سے قرم نبی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی مومنوں کے بانے تو تو ہاتھ سے مرتیاں میں لگ یہ ان اللہ زینہ کفر بھی مومنوں کے بانے وہ کیسے کہتے ہیں ان اللہ زینہ کفر ایمان فی قلوب ہم جنہوں ایمان کپنے دنوں میں چھپایا سباؤ لالیم آن ذرتم ام لم تم لَا يَوْمِنُونَ بِقَوْلِكَ بَلْهُمْ مُومِنُونَ مِنْ قَوْلِ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محر ان کے دلوں پر لگا دی ان کے کھانوں پر اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے یعنی وہ غلط چیزے نہیں دیکھتے وَلَهُمْ عَذَابًا اے مَاقُنْ حَجْمًا بہت نیتا پانی ان کو ملے لگا وَمِنَ النَّاسَ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آم اللہ باللہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لائے اور آخر کے دن پر آلی ہے جو مومن جو آبازی کرتے اللہ تعالیٰ سے رن سے جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں وہ شعور رہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے لئے راب ہوگا درست بہت جو دھوٹ بولتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد متاؤ گمین میں تو کہتے ہیں پختہ بات ہے ہم مسلح اصلاح کرنے والے خبر گار بے شک وہی ہیں فساد متانے والے لیکن نہیں وہ شعور رہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لائے جیسے ایمان لائے لوگ کہتے کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوب خبر گار بے شک وہی ہیں بے وقوب لیکن نہیں وہ جان کی اور جس وقت ملاقات کرتے ان سے جو ایمان لائے کہہ کہ ہم ایمان لائے اور جس وقت جاتے اپنے شیطانوں کی طرف کہ اِنَّا مَا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اختبہ آتے ہم تو استعجا کرنے والے اللہ تعالی ان کے ساتھ استعجا کرے گا اور ان کو مہرد دیتا ہے ان کی سرکشی میں یا مہ سر گرزان پھرتے وہ وہ لوگیں جن انہیں خریدی گمرائی ہدایت کے بدلے پس نہ نہ سے مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے بارے مثال ان کی جیسے مثال اور شخص کی اس توقع رمارہ جس نے جلائی آگ پس جس وقت روی کن ہوگی اس کا ارد گرز لے جی اللہ ان کے نور کو اور تھوڑ جی ان کو اندھیروں میں نہیں لیکھ سکتی بہرے ہیں گنگے ہیں اندھی اور وہ نیلو یا جیسے بارش آتمان کی در اس میں اندھیرے ہی اور کرک ہے اور برک چمک رکھتے ہونی اپنے کاموں میں بیئیوں کی وجہ سے حضر موت موت کے در اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے کاف کریم بیتے بجھلی اٹھ لے ان کی آنکھوں کو جب کبھی بھی روشن ہوتی ان کے لیے تو چلسے اس میں اور جب اندھیرہ ہو جاتے ان پر پڑے ہو جاتے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لغہبہ بشمن الورطہ لے جاتا ان کے کانوں کو چلر کر جاتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بیشت اللہ تعالیٰ ہر چیز بھر قدیر ہے رب اتنے رف کر چکا یہاں سے کل لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ہدایت نامے کے بارے میں زبان سے چکے آمن نا بللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ قائدہ یاد رکھنا حرف من لفظاً مفرد ہوتا ہے ماناً جمع ہے یقولوں میں حرف من دو ہے حرف کا لحاظ رکھا گیا مفرد آئے اور آگے ہون بے معمیلی اس میں اس کے معنی کا خیارت آئے تو حرف من لفظاً مفرد ہے ماناً جمع ہے یقولون علی کہا یقول مفرد تو لفظ من کا چاہر چاہر ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ایمان اللہ تعالی پر آخرت کے دن پر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِ وَمَؤْمَنِ ایک جہاں ایک شخص پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا آمننا کہ ہم ایمان لائے فیل کا دعویٰ کیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ نَحْمُ مُؤْمِنُونَ ہم مُؤْمِنِ ہِن انہوں نے کہا آمننا ہم ایمان لائے تو اس کا جواب تو دو ہونا چاہیے تھا وَمَا آمَنُو وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے فیل کے ساتھ اپنے ایمان کے دارے اور جواب ملتا ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِ وہ مُؤْمِن نہیں تو جملوں میں تتابق بھی بڑی شیح ہوتی ہے انہوں نے دعویٰ ایمان ان کی آمن نہ فیل اور جواب ملتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِ تو کشا دیزاری روح المانی بغیرہ اس نے کمال کہ وہ دعویٰ ایمان تو کیا کہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِ ان کی زباد ان کے اشخاص ان کے نقوسی مؤمن نہیں ہیں ان کا ایمان کا دعویٰ کیا ملتا ہے یعنی ان کے جو نفوس ہیں اشخاص ہیں وہ صرف مؤمن علی ان کا دعویٰ آمن کا کیا ہے دعویٰ جو نفوس ہے اللہ کے رسول کو دوکھا ہے آپ کو تو غیب کلم نہیں دوکھا دیتے جو خادرون رسول اللہ دوست راجعہ دیتے ہیں سمیعہ کا سمیع المطابع کشا ان کی یہ کاروائی ایسی ہے جیسے دوکھا دینے والے کاروائی حقیقت میں نہیں حقیقت میں رب کو کن دوکھا جیسے سمیعہ کا سمیع المخادر ان کی یہ کاروائی ایسی جیسے مخادر کی اور نوم کو دوکھا دیتے وہ تو چیز اور بھی دوکھا دیتے مگر اپنی جانوں کو یعنی ان کے دھوکے جب اب ان کی جانوں پر پڑے ایک ہوتے علم ایک ہوتے شعور علم کے ایک باطنی وصف ہے اور شعور ہوا سے ظاہرہ سے مان شعور ہیوانات کو گرمی ان کو لگتی ہے سر بھی محسوس ہوتی ہے کیروں کو شونگ تے ہی جوشتے ہی تو ایک شعور میں ہیوانات بھی شریف فرمایا یہ اتنی ہیں کہ ان کو درچناد آش شعور چلی جاتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری یا نفاق تی پس اللہ ان کی بیماری زیادہ تی وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيم صاحب کشاف کہتے علیم جو ہے یہ صحیح یہ کہتے کہ فائل کے معنی میں نہیں آتی مولم ان کے معنی میں مقوم کے معنی معنی کیوں کرتے ہیں ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب بھی تکلیف دیا گیا ہوگا تربنا کر وہ کہتے کہ فائل مولم ان کے معنی میں نہیں چاہتے کشاف پر مست دوسرے کہتے نہیں ہماری بات کو نہیں مان تمام تفسیروں میں سرفی نہوی عدوی فساہت اور بلاوت کے رہاب سے تشاق کا درجہ بہت ہوتی ہے اس لئے علماء کا مشہور مقبولہ ہے کہ قرآن پاک کی فساہت بلاوت کو صرف دو آراجان لنگروں نے سمجھا دو لنگرے ہیں جنہوں نے قرآن کی فساہت بلاوت کو سمجھا اے شیخ جردانی رحمہ اللہ خطان یہ آل سمت والجماعت میں کہتے اشاری مسئل آدو تھے یہ صاحب تشاق علامہ محمود مخشر یہ غالی موٹ اتنا غالی ہے سمجھا بلا کہ ایک تین سے ساتھ آل سمت والجماعت کے جرے ساتھ ہیں یہ جرے ساتھ ہم عربیت میں تل قدر کرتے لیکن عقیدے میں ہم ان کے ساتھ کل حمیر المتفع سے لفظ آگے آئیں گے کہ شاق میں کہتے یہ کہتے کہ خدا کا دیدار ہوگا یہ سب جب ہیں خدا کا دیدار کوئی نہیں لفظ لفظ میں اے تگال گسہر کہ خدا کوئی علامہ احمد اسکندرانی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ شاق کے حاشی میں لیکن سب باتوں کی نشان یہی نہیں تھا تو شرفی بات ہو نہوی بات ہو لغت کی ہو فضا اور بلاوت کی ہو علم معنی اور بدی کی ہو تو اس میں اس کی بات کو مانی ہے عقیدے کی بات کریں تو پھر نہ مانی ہو شاق وال غال موطر تو کہتے ہیں مولن تو ہے اس معنی میں آتا مولن مفہول کے سی جب کے دوسرے خمر سی رحم اللہ تعالی برے نہوی ہیں خارش رحم اللہ تعالی برے نہوی وہ کہتے نہیں مولن ان کے معنی میں خیل آتا ہے جیسے شمی ان کے معنی مس میں ان سنانے والا تو مولن کا معنی عذاب ہوگا دکھ دینے والا تو ان کے قائدے کے مطابق عذاب ہوگا مولن تکلیف دیا گیا یعنی وہ عذاب بھی تکلیف میں ہوگا مبالغہ تو اس میں زیادہ ہے لیکن قائدے سے مطابق یہ معنی بھی میں مہکانی لکھ لے وہ کہ ان کو عذاب عظیم ہوگا بس بے اس کے جو جو یعنی آخر وما ہم لے مومن اور اس بات کا مرسل معنی یہ ہے ما حذا اللہ قضا یہ نہیں مگر دے جس کے معنی کرتے سوائے اس کے نہیں کے بات گو ہے ٹھیک کہ قائدان کا غلط نہیں لیکن رہی نے جو کافی تشار انہی نحوہ کا انا خدرہ ہے اس کے بعد آج تک ایسا نحوی دنیا میں نہیں پہتا لیکن غالی رافضی انتہائی درمے کا غالی رافضی عدل کی تعریف پر عدل تحقیقی اور عدل تقدیری تو کہتا ہے وَلْعَدَلُوْفِ عُمَرَ غیر تحقیقی وَلْعَدَلُوْفِ عُمَرَ کیا کہتا تقدیری نہیں کہتا وَلْعَدَلُوْفِ عُمَرَ غیر وَظَالَم یہ خبیش قسم کے لوگ ہیں یہ اپنی بات بھی کہہ جاتے ہی بچاؤ بھی کرتا مقصد کہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عادل نہ رابع کر اور وہ تعبی کرتے وَلْعَدَلُوْفِ عُمَرَ غیر وَتَحْقِیقی لیے کہ عدل تحقیقی لیے عدل تقدیری تو بجائر تقدیری کہنے تھی اپنی دن کی براث بتا لیا تو خیر ہم نحوہ میں ان کی قدر کرتے وہ کہتا ہے کہ انہمہ کے معنی ہیں پختہ بات یقینی بات پکی بات اب ہم آگے انہمہ کا جو معنی کریں گے پکی بات ہے پختہ بات ہے یقینی بات ہے اور رضی کے قائدے کے مطابق اس میں بوسر معنی کی نقی نہیں ہوتی وہ معنی مرقب ہے یہ بہت ہے ان کے لذیق سوائے اس کے نہیں کہ بات یہ ہے ادھر علمہ ہے مرقب ہے یہ مطابق ہے تو کہتے طب کا بات ہے ہم پسلا کرنے مانے خبر گا بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شعور سے بھی ہم علم اور شعور کا فرق آپ نہیں سکھ اور جب ان سے کہا جاتے امان دار جیسے لوگ کی امان دائیں کہتے جان امان دائیں جیسے بے وقوب ہی امان دائیں اچھا بے وقوب کیوں کہا بے وقوب اس لیے کہا کہ امان دانے سے پہلے لبات بھی پہنا ہوا ہے خورات بھی کھاتے ہیں عزیر و عزیر اور رشتدار ان کی قبر بھی کرتے ہیں اب جان امان دائیں تو والدو ان نے لبات پیچھ پی دیا کھانا بھی بند کر دیا دیو 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 کھانا دیو 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 سب ان کے عزیر کے در پہ ہوگے تو ہم یہ باتیں کر ان بے وقوب کی طرح اپنے آپ کو ثابت کریں کیا ان کے اسلام میں تکلیفیں تو آپ دیو اور بند تکلیفیں ہیں تو کیا ہم ان بے وقوب کی طرح مان نا خبرگار بہت وہی بے وقوب ہیں لیکن علم جب ملتے مؤمنوں سے جو کہتے آمن یہاں جمعہ اسمی ایفیلی یا بولتے اور جب جاتے اپنی شیطان سے مراد اپنے سردار بڑے راج خان جو بڑے بڑے ان کے تو کہتے انہ مآ بے شتم تم تم آرش یہ دیکھئے ان کے ساتھ کلام کرتے جملہ اسمیاں بولتے جو دوام اور استمرار کی نشانی اور مومنوں کے ساتھ بولتے تو آمن جملہ خیلی جو تجدب اور خدود پر دار اس لیے کرتے کہ عقیدہ پھنٹ تجی کو تو دعا دینا چاہتے اس لیے آمن جملہ سے لیے مولتے اِلَّا لَحْمَ مُسْتَعْدِ اُفْتَاب آتھے ہم جو مسلمانوں کے سامنے ایمان تیغار کرتے تو ہم اس تیغار کرتے مقول کرتے ستھا کرتے اللہ یستاذ برہیم بات تو یہاں طویل ہے میں طویل بات کی چونکہ طویل بات کو چھیر کر کر پھر بات ملتی دو باتیں آسان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یستاذ ام کا مان اللہ یجازی ہم بے استعزار مولا یا خلق نیم صل احناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء آکے رہتی ہے نمازیں اپ جاتی ہیں چونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے زنا کی طرف لے کے چلتا ہے اسے ترقات عین واجمل منك لم تلد النساء قلقت مبر من كل عیب سأنك قد قلقت كما تشاہ اللہ تعالی ان کو ان کے استعزا کا بد نہیں یہ آپ انشاء اللہ مقتصر تفسی جلال ان تک میں مل اللہ جو جا دی ہم بے استعزا ہے استعزا کا بد نہیں دوسرا یہ کرتے ہیں روح المانی میں ہے خاضن میں ہے قبیر میں ہے اور تفسیروں میں یہ تک ہے وہ کیا آگے قرآن کریم میں آئے کہ مومن جس وقت قدروں سے لکھلیں نور وهم یس بینا ایدی بد ایمان مومنوں کا نور آگے بھی ہوگا جہاں طرف بھی ہوگا کیون پرچہ دائیات میں ملے گئے اور ان مناسبوں کا نور نہ یہ مومنوں سے کہیں گے ان ضرور نہ نق تب اس من نور کم ذرا ہماری انتظار کرو یا ایک تفسیر کے اسے ہماری نظر کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائد ہوں اس موقع پر کہا جائے پیچھے لو تو وہاں سے نور نہ وہ کوئی سمجھے جئے کہ دو قدم پیچھے نور ملتا وہ پیچھے کوئیں درمیان میں ضرور بین ان دشور دور رہے اور رب کالا کی مراجی ہے کہ یہ نور دنیا سے ملتا ہے جاؤ وہاں اگر جانا ہے تو وہاں سکھے یہ بات آپ نے سمجھ کیا کہ میں ملتا دیوار درمیان دیوار دیوار دنیا دیوار دنیا دیوار دنیا 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 دیوار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھیل دیتا ہے مولد دیتا ہے سر کچھ انہیں گا مہم سر جردان کر وہ وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمرائی ہدایت کے بدلے آپ جان سوال ہے کہ ان کو پہلے ہدایت حاصل کہاں کی جو انہوں نے اس کے بدلے میں گمرائی کر دی تو اس کا ایک جناب یہ دوتی ابن کسید رحم اللہ تعالیٰ اندلوسی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہی کہ حدیث میں آتے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وَأَبَوَاهُ يُحَمْرِ دَالِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ بخاری کی جوانت ہے ماں باپ اس کو یہودی یا نفرانی یا مجوسی بنا جائے تو یہ جو فطری طور پر ہدایت اچھی یہ بھی گمرائی دوسرا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس جہان سے ہدایت بھی ملتی ہے زلالت بھی ملتی ہے یہ دنیا کی مندی ہے باغار تو چاہیے یہ تاہ کہ ہدایت لیتے اور نہ ہم اپنے گمرائی خرید بھی بس نہ نفر مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ اپنی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا حدا کیا آگے دو مثالِ رب دیان فرماتے منافقوں کی اور اچھی طرح سن کو سنگینا پہلی مثال ہے اُن منافقوں کی جن کو اسلام کی سچائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت شرط بھی تھا کلمہ پرہ انہوں نے اور انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا زکاةیں بھی ملی خیہ کا مال بھی ملا غنیمت کا بھی ملا مسلمانوں کی ترواز سے بھی بچ گئے فائدہ آسان لہذا جب مرے مسید دوزوں پر جائے تو انہوں نے کلمہ پڑھا کہ فائدہ ان کو حاصل ہوا تو دنیا ان کو کچھ حاصل ہوتا رہا آپ بار سمجھئے مثالوہم اِن منافقین کی مثال کہ مثال لذی استوقع مار استوقع بعد استثال اور یہ بمانے اوقع باب افعال کیونکہ ابواب ایس دوسرے کی جگہ آتے ہیں سین کے جہاں طلب دلیہ نہیں استوقع بمانے اوقع باب افعال اور اللہ جی کا لفظ جو ہے اس میں بھی جھبرا ہے کہ آیا یہ مفرد ہے یہ جمع روح المانی میں بھی ہے تہزاب میں بھی ہے کشاف میں بھی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد تصنیہ جمع سبی کے لئے آتا ہے دن اس کے دل کے لئے اور اللہ جی جمع نہیں زور زیادت اگر جمع ہوتی تو جمع کا اعراب اس پر آتا ہے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ جی واؤ کے ساتھ نہیں قال اللہ جی نا کفر قائدے کے مطابق کیا یہ تکال اللہ غرون کا حر لا تسمع لحاظ القرآن تو اللہ غرون کہیں بھی آتا ہے اللہ زینا ہی آتا ہے تو اس میں جو یعنون ہے یہ یعنون جمع کے لئے زور زیادت ہے تو اللہ جی یہ جنس کے درجے میں ہے جو اقصر کے لئے آتی ہے واحد کے لئے بھی جمع دی یہی وجہ ہے کہ آگے جمع کے سیدے بھی استوقع میں مفرد خولہ ہوں میں مفرد آگے بلو رہن طرح کا ہوں لائے شروع یہ جمع کہیں جنس کے درجے میں ہی اور لفظ مفرد ہے مان نظم یا من تو اے شخص ہے جس میں عام جلا یہ عزاعت لازمی بھی آتی ہے متربی بھی لازمی ہو تو معنی یہ ہوں کہ ما ہو لہ جو اس کے آج پاس ام کنا ہے وہ روشن ہو گی اور متربی ہو تو جبی راج بسو نار مانا جو ہے کہ اس نار نے روشن کر دیا اس مستوفل کے ماحول ہو خوب روشن ہوگی جب خوب روشن ہوگی اللہ تعالی ان کے نور کو لے دیا چھوڑ بھی ان کو نہیروں میں ناجر سے انہیں کلمہ پڑھا تھا اور اس لیے جبی فائدہ ہو اور جب تک زیتے رہے زندہ رہے مال غنیمت بھی ملا ذکاة بھی بھی اور بھی سوائد حاصل ہوئے مرے سب انہیرہ خبر مقردہ محسوس ہم سم بھکم ہم سم اشم کی جمعہ بھکم ادکم کی جمعہ ہم یہ ارمہ کی جمعہ ہم سم وہ بہری ہیں اب اس کا یہ مہمہ تو نہیں ہے کہ جتنے منافق اور کافر کوئی سنا کر آپ کو مختصر تفسیر جلالہ ان تک میں ملیں گے اے ہم سم ان سم قبول قبولیت کا سم سم انتفاع سم قبول اندھے ہیں مقمن گنگے ہیں باتیں بری کرتے ہیں لیکن حق کی بات ان کی ضربان سنی اندھے ہیں بڑا کچھ نظر آتا ہے لیکن حق کی بات ان کو نہیں نظر تو سم قبول سے اور حق کی بات کینے سے حق کی نشانیوں کو دیکھ لیے چندی ہم لاجب ہیں اب دوسری مثال ذرا غور سے سم او کا سید ان کا اطف ہے یہاں نکالتے ہیں او مسالوہم ان کو تانا مسالوہم کا مسال اللہ او مسالوہم یاغن کی مثال سید جیسے بارش اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسالوہم میں تو وہ ذرا اقول ہی اور بارش کے ساتھ تشبیر جی ہے تو بارش کے ساتھ ان ذرا اقول کی تشبیر کا کیا ہوا تو کہتے ہی تمام تشبیروں میں آپ کو ملے گا اور مسالوہم کا اشحاب سید یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش بھالے یہ میں نے کیا تھا مثال ان کی یعنی دے لو کون کی مثال اور مسال ہو یا ان کی مثال کا اشحاب سید بارش والے جو بارش آسمان کی طرح سے ہو اس میں لہرے قرق بھی ہے بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لے کی کوشش کر مات اور مسال ہم کا اصحاب سید یا ان کی مثال جیسے بارش والے وہ بارش جو من السمہ آسمان سے برسی اس میں اندھیرے ہی راد کرک ہے برک بجلی ہے رکھ کے اپنے انگلی اپنے کانوں میں سوائد سائے قطن کی جمع وہ بجلی جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے حضر الموت یہ مفہول لگو ہے یا جانونہ کا حضر الموت نے اگلی حضر الموت انگلی اپنے کانوں میں رکھتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں آپ بات سمجھیں کفر کو اللہ تعالیٰ نے تشبیح دی ہے ظلمات کفر مشبع ہے ظلمات مشبع بھی ہے کفر پر جو رب تعالیٰ کی طرح سے وعید ہے دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب کی یہ وعید ہے مشبع رابن جو مشبع بھی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے جو دلائل بیان کی ہیں قرآن میں ان کو برق سے تعبیل کیا ہے تو وہ حجد الہیہ یہ ہے مشبع اور برق مشبع بھی ہے کیا ہے مشبع اور رابن اور اسلام کی حقانیت کے دلائل جو ہے وہ مشبع ہیں اور برق اور مشبع بھی فرمایا رکھتے انگلیاں اپنی یہ کمال مبالغ حالانکہ انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی انامی پور رکھے جاتے یہ پوٹے انگلیاں کمال مبالغ کے انگلیاں ٹھوچتے اپنے دانوں میں بجلی کے در سے موت کی وجہ ساتھ اللہ تعالیٰ کافروں کو احطہ چھوئے یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کی حقانیت کیا تصور بھی نہیں کس یعنی مناقع بات مناقع کی تھی اوپر وہ تھے جن کو کبھی کبھی خوا پڑ جاتا تھا اسلام کی حقانیت اور یہ وہ ہیں کہ ان کو اسلام کی صدا کرت کھو بھی قریب ایک دیگلی ان کی آنکھوں کو اٹھ دیگل یعنی اتنے تیز جلائل ہیں کہ چنگی آ جائیں کہ آنکھیں جب کبھی ان کے لئے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہی جب انجیرہ ہوتا ہے کھڑے گا دیکھئے روشنی صدقات ملے تاریخ قلب کے لئے کچھ ملا ساتھ جس وقت انجیرہ ہوتا ہے یہ کچھ نہ ملا رکھ بات جو مانا کرتے ہیں جب ان کے لئے وہ اسلام کے دلائل میں کچھ روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں اور جس وقت پھر اپنے اس نفاق پر مصر ہوتے تو انجیرہ ہو جاتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لے اب یہاں ایک بات سمجھ وہ اوپر قلوب ہم کا لفظ تھا میں نے وہ بات یہاں کے لئے کھوڑ دی قلوب جمع ہے قلب ان کی اب سار جمع ہے بسر ان کی سما مفرد الائح جہاں بھی سما مفرد لائیں اب سار جمع لائیں ختم اللہ والا قلوب میں نہیں تھی بات ہے کیونکہ آنے والے تھی یہاں سما کے لفظ کے لئے میں یہاں کے لکھو تو قلوب بھی جمع لائیں اب سار بھی جمع لائیں سما مفرد کیوں لائیں یہاں بھی سار کو جمع لائیں سما مفرد لائیں تو جوابات تو بہتے لیکن تین مشہور ہیں ان کو یاد آگئے پہلا جواب یہ ہے جمل میں کمالین میں سمین وغیرہ تو سما کا لفظ مسجد مسجد لا یسن ولا ید انواع مسجد کا تشمیہ جمع نہیں آتی ہاں نو انواع مراد تو پھر جیسے تہار تم مسجد ہیں یہ مسجد واحد تشمیہ جمع سبی تم یاد اور اگر اس سے انواع مراد ہوں تو ابواب تہار 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 انواع 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 ہوں تو پھر مسجد کا جمع اور تشمیہ آتا ہے ورنہ مسجد واحد تشمیہ جمع سب ہی تو سما کا لفظ مسجد ہے اس لئے مفروض ہے دوسرا جواب یہاں مزہ محضور ہے اے مواز آسم اہم ختم اللہ وعلا قلود اہم وعلا سم اے مواز آسم ان کی سننے کی جگوں پر دو تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق شہن واحد ان سے ہے وہو سوٹو یعنی سما کا تعلق صرف اس سے تو اس دن آکر وہ تعلق بھی شہن واحد نہیں اس لئے اس کو مفرد دائیں جو چاہاں ہمیں یہ قلوب اور سمجال کے لائے یعنی آیت اور سما کو مفرد آئیت سما کو بھی آئیت سما اس کے تین رات دی گئے یعنی سما لائے سمجل کے لئے سما یہ مفرد یعنی سما تشمیہ جب ہمیں آتا انواع مراد ہو تو پھر آئے گا تو آئے گا آئے گا آئے گا ورنہ تحارہ تو مطابل مزاج یعنی مغاز یعنی المسلو تو اسی جس مفرد اللہ تعالی کہت ان کے کان ہی لے جائے آنکھیں اب اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا یہ کان ہیں یہ کان نہ رہیں بالکل رخ سارے کی طرح ہموار آنکھیں ہیں کہ آنکھیں نہ رہیں رخ سارے کی طرح جب آ پیشانی کی طرح ہموار دوسرا مان کہ کام تو ہوں اور سننے کی قوت نہ کئی آپ میں دہرے دہرے ہوں کہا نہیں سنتے نہیں آنکھیں تو ہوں وہ ان میں دہرے سکت نہ کئی نادی نہ دہرے ہوں یہاں کے بزار سہی نظر آتی ہے دے شک اللہ تعالی ہر سیر پر آتی اب یہاں موجود تھے اللہ پر بھی موجود اپی کی تو اب اس کا مجلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو مجلب یہ ہے کہ رب تعالی اپنی ذات پر بھی قادر ہے تو اللہ تعالی کی ذات محل حوال سے اس کال سمجھے کیا نہ شیخ رب پر پوری بات کہ شیخ رب پر بولا جاتا اللہ پر بولا جاتا تو مانا یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اپنی ذات پر بھی قادر ہے تو جس پر قدرت ہوگی وہ تو ممکن ہوگا تو رب تعالی ذات مال حواد ثابت ہوئی اس کے دو جواب دیتے ہیں ایک جواب جی دیتے ہیں کہ بے دلالت العقل عقل شہی یہ کہتی ہے کہ یہاں شیخ رب کی ذات مران عقلی دلالت بھی بڑی چک بے رضی زغرا میں پس لی کہ شیخ رب کے لیے میں یہاں شیخ مراد ممکنات شیعن کے معنی کیا ہے تو یہاں دلالت عقل سے یہ خارج بے خارج یہ شیعن مشیعن کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے شاہن آتا ہے مشیعن میں آتا ہے شیعن کا لفظ جو ہے مشیعن کے معنی میں ہو تو پھر وہ محلے اللہ تعالیٰ مشیعن شاہن ہے بات سمجھا دی اچھا اور ہے سرسوتی نے یہاں بڑا کچھ کہا ہے بیامن بیامن سرسوتی اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کیوری پر قادر ہے اللہ تعالیٰ زنا پر قادر ہے کیوری بھی تو ایک شہ ہے نا زنا بھی تو ایک شہ ہے اگر محاذ اللہ ان پر قادر ہے محاذ اللہ صفات نقص اللہ کے لئے ثابت اور اگر قادر نہیں تو اِنَّ اللہ عَلَىٰ کُل شَيْن قَبِير کا قائدہ کُلیا یہ باتی نہ دیں حضرت محمد قاسم نامو کی رحمہ اللہ تعالیٰ انتصار الاسلام ان کی کتاب ہے اس میں اس کے جواب جئی حضرت فرماتے ہی دیکھئے بندر جی بات ذرا ہوش ہے تم نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توری پر قادر ہے تو توری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں پہلے غیر ثابت کرو پھر اس کی ملک ثابت کرو توری ہم ثابت کریں غیر کی ملک میں توری ہوتی ہے دلیل سے ثابت کرو غیر اللہ تعالیٰ جو ایسی ذات پھر اس کی ثابت کرو ملک توری ہم ثابت کریں جب نہ غیر ہے نہ اس کی ملک تو توری تم رب کے مانے جا اور زنا جو ہوتا ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جسم آزاب تم ثابت کرو زنا ہم ثابت کر دی یہ خلاص ہے معافی انتصار علیہ السلام سمجھ آزاب یہ یہ ناس ہو دو اے لوگو عبادت کرو اپنے رج وہ جس نے تم اتیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے دو تا کہ تم بچ جاؤ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لئے زمین فرش اور آسمان کو چھت اور نازل کی آسمان سے پانی پس نکال آسمان کے ذریعے پھنوں سے رضق تمہارے لئے پس نہ بناو اللہ تعالیٰ کے لئے شریع حالہ سے تم جانتے اور اگر ہو تم شک میں اس کی بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر پس لاؤ تم ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی اور بلاو شہداء تم اپنے مددگاروں کے اللہ کے گھرے اگر ہو تم سچ کہنے بات بس اگر نہ کر سکتو اور ہر جیس بھی کر سکتو گے پس درو آگ سے وہ جس کا عیدل انسان اور اثر پیار کی دی یہ کاثرین سے اور کچھ خبر بھی سنائے ان کو جو امان لائے رمل کی اچھے بے شک ان کے لئے جنات تجری من تخت ان ہار جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا ان جنات سے پھل جگ کے طور پر کہیں گے یہ وہ چیز ہے ہمیں رزق دی 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 سے پہلے وہ اوپ دو ہی اور دی جائیں جائیں اس سے کہ بیان کر مثال کوئی بھی ہو مچھر کی پس اس سے اوپر کی پس بہر آل لوگ کوئی مان لائے پس وہ دام کہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرح سے اور بہر آل جنہوں نے تخر کیا پس کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ ہی جو توڑتے اللہ کے وعدے کو باب اس کے مضبوط کرنے کے اور توڑتے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا جوڑی جائے اور فساد مچاتے ہی زمین میں وہ لوگ خاصے مقصان اٹھانے کیسے تم انکار کرتے اللہ تعالیٰ کا اور چھے تم دو جان پھر اس آرے لیے وہ تھی جو زمین میں اشب پھر مستوی اشب کی آسمان کی طرف پہ درست کیا ان کو سات آسمان اور وہ ہاتھی کو جان ربط قبیر بیان القرآن سبت الغائیات وغیرہ نے ربط یہ لکھا کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب کی ہے اس کے بارے میں تین گروہ اب وہ کتاب کی کی کیا ہے اصل ان اس کی تین اقید تحید رسالت معاب اقیام باقی سب ان کی کردہ ہے اس میں یہ بتایا کہ یا یا ناس سے لے کر کے آگے انتن تعلیم تک توحید کا مسئلہ بیان کہ یہ کتاب توحید بتا آگے رسالت کا مسئلہ رسالت کا مسئلہ بیان آگے کیسا تک قرون باللہ وکنتم امواتم نے قیامت کا مسئلہ سمعی ویعت دہون تک یہ قیامت کا مسئلہ بتا تو اس ہدایت نامہ کے بارے میں گروہ تین تھے اور وہ کہتی کیا ہے کتاب توحید اصل و لسول مسئل توحید رسالت قیامت اچھا برمیان میں ایک اور چیز جان کہ تم اسے کہتے ہدایت کی کتاب یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے اس میں مکشیوں کا ذکر ہے اس کو تم ہرایت کی کتاب کہتے ہو اس میں مکشیوں کا ذکر ہے اس میں مکشیوں کا ذکر ہے تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ایسی کتاب ہے اللہ حق جان کرنے سے نہیں شرمات وہ تم سمجان کے لئے بات پیان یہ بات تم جا گئی سرمایا اے لوگو عبادت کر اپنے رب کی وہ جس نے تم ہی بھی سعدہ کیا آتم سے سہل ہو لاللہ تم سب کا خور یہ لاللہ تم کیا ہے یہ اللہ جو نے بڑی باش کی ہے اے درو کہتا ہے کہ لاللہ یہ ترجی کیلئے ہوتا ہے امید کی تو لاللہ تم سب کا خون تا کہ تم بچ لیکن ترجی امید ہے اللہ تعالیٰ کی مانییے کام کرکا تم امید رکھ تو ترجی منجی عطل عباد ہے لا منجی عطل امام صحبی رحم اللہ تعالیٰ اور قطرب رحم اللہ تعالیٰ مشہور نام ہے وہ کہتے ہیں کہ لاللہ بیمان امید چی ہے ترجی کے لئے یہ آسان بات میں نے کہتے ہیں اب تب تقون کا مفہول کیا ہے بازے نکالتے ہیں لاللہ تب تقون اقاب ہو تا کہ تم رج عذاب سے بچ جاؤ یہ کرو بے عذاب سے بچ بازے نکالتے ہیں لاللہ کم تب تقون نکال ہو عذاب ہو اقاب ہو مقوب سب لاللہ کم تب تقون اقاب تا رب کے عذاب وہ ذات جس زمین کے مارے لئے فرش بنائی چلتے پھلتے ہو آسمان کو چھت بنائیا آسمان سے پانی اتارا اس پانی کے لئے پھل پیدا کیے تمہاری لئے رضی فلا تجال رضی انداد رب کے شریف منا انداد مل حدیث ماخذ ہم نے گلدست توحید میں بیان کر دیئے ہیں مجموع زوائد مشکل الاسخار مشند احمد ترغیب وبر ترہید معارض وزمان وغیرہ ایک شخص نے آن حضرت سل اللہ نے مسلم کے سامنے کہا ماشا اللہ وشیتا اللہ نے چاہا آپ نے چاہا تو میرا خام وقی روایت ماشا اللہ وشا محمد صلی اللہ اللہ تعالی نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے چاہا تو میرا خام آپ نے فرمایا جالتا نہیں اللہ اللہ لبن تو نے مجھے خدا کا شریف بنا دیا ہے ماشا اللہ وحدہ خدا کا کوئی شریف تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریف کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں صفات میں شریف تھیرانے والے جاتے ہیں تو خدا کا شریف نہ بنا اس کا مخول کیا ہے بارسنی بعدیں نکالتے ہیں وانتن تعالیٰ مون انہ خالق دوست رب خالق کرنہ کیا ہے پہلے ہے پہلے خالق تو انہ تعالیٰ انہ خالق دوست نے فرماتے ہی کیونکہ قریب تھا فلات جانور اللہ ندن ہم دادن تو ماں نیجو کرو وانتن تعالیٰ اللہ ندن لہو تم جانتے ہوکے خدا کا کوئش دو تیسرا یہ کہتی کہ اس کو متدر قرار ہی نہ دو لازمی معنی میں لے لو وانتن تعالیٰ انتن اشحاب حل میں تم علم بھالے یہ آپ نے کچھ کہنا ہے جی آپ نے کچھ کہنا ہے اچھا ہے فرمایا اب وہ سوال آیا پیوی بات ہے یعنی نبوت کا مسئلہ ہے اور اگر حکم شاکر اس چیز کے بارے میں جو ہم یہ اپنے بندے پر نازل کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی علیہ سلم پر فاہتو بسورت ملسل روح المعانی میں بھی ہے بیضاوی میں ہے کشاف میں ہے سورت کا معنی کرتے ہیں قطعتم من القرآن معلوم لہا اول وآخر سورت کے معنی تیتا ایک حصہ تیتا ایک تکڑا لہا اول وآخر جس کا اول وآخر سورت کے لغز معنی قطع پکڑا پرانی پاک کے سورت اور تنویم بہت سورت میں تقلیل کے لئے تقلیل تنویم کی قسم میں تقلیل بھی آپ میں محمد وغیرہ میں پر تو چھوٹی سورت بے سورت قصیر قاس سے سا چھوٹی سورت اس جرسی اور بلاؤ اپنے شہدہ شہدہ شہید کی جمعیں متعدد مانی اس کے آنے عزی پیز رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اس مقام پر نصیر مراد ہے شہدہ اپنے اندادیوں کو بدرگاروں کو بلاؤ ملدون اللہ اللہ تعالی کو ورے اگر ہو تم سکتے اس ورے کا میں بھی سمجھ قرآن کریم کے جتنے تراجم اردو زبان میں حضرت شعب بالقادر صاحب رحم اللہ تعالی کا ترجمہ سب میں ایک نمبر پر حضرت نامتی رحم اللہ تعالی سرماتے تھے اگر قرآن کریم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہامی ترجمہ پورے چاریس حال میں انہامی ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب رحم اللہ تعالی امیر شریعت معلی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالی تعالی فرماتے تھی اگر قرآن کریم ہندسطان میں نازل ہوتا تو شاہ عبدالقادر صاحب رحم اللہ تعالی کی بولی پھر ان کے بھائی شارتی رحم اللہ تعالی کا ترجمہ اس شاہ عبدالقادر صاحب رحم اللہ تعالی کو تنظیم کو پیش نظر کر حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی نے سرح سہل جبان میں ترجمہ کی ہے تمام تراجم میں یہ حضرت دون کا معنی کرتے ورے تو تو اس ورے کا معنی سنت یہ چھت ہے یہ چھت کے نیچے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں تو معنی یوں کرتے ہیں ورے نیچے تو کہنا کے چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تو اوپر تھوڑ دے اس سے نیچے جہیں ایک خون کلا تو ورے کا معنی نیچے یہ ورے کے معنی عبدالقاب صلی اللہ تعالی اللہ کے غری یعنی اس کے نیچے مشرقی ورد کو تم مانتی تھے اس کو تو تم بھی عالی مانتی ہو تو اس کے نیچے جتنے بھی انسان فرشتین جنات سب بڑھا اگر ہو تم سکتے پس اگر تم ایسا نہ کر سکتے اور ہر جی نہیں کر سکتے یہ پتھر وہ عزت کے ان کافرین کافرین کے لیے وہ نار پیار کی آلی حق کا یہ مسئلک ہے جنت بھی موجود ہے دو دفتی مات موتجنہ کہتے ہیں نہیں جنت بھی موجود نہیں دو دفتی مات وہ قیامت کو بنائی جائیں گی اب نہیں آلی حق کے عدندہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عہدد یہ ماضی مجھول ہے اور حقیقت کو بغیر کسی قرینہ سار کو آکر ترکی کیا جائیں عہدد جنت کے متعلق آئے گا عہدد للمتقیر تو ان سویدوں کو انکار کھو اور پھر اگلے رقیم یہا رہا ہے کہ عمی علیہ اسلام کو جنت نے بسایا گیا اس جنت تو وہ ہے نہیں تو کہاں بس کہاں پھر کہاں سے نکالے جرمایت یہ تولیم مانتے لیکن ان کے مبد مقابل میں ان لوگوں کو خطوری سنا جن جو مان لائے کس بات کی اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْوِمٍ 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 اَنْا لَهُمْ جَنَّاتٍ ہاں کی زمیر آجے بسوئے جننات جب کبھی بھی رجل دیا جائیں گے ان جننات سے تو پھل رجل کے طور پر کہیں گے یہ وہ اعتمی رجل دیا جیسے پھر وَأُوْتَوْتِهِ یہ کی زمیر آجے بسوئے رجل سے اور ریل دیا جائے گا ملتا جلتا اب یہاں بات تو بڑی طریق ہے میں مقتصر عرر کرتا ہوں لفظ کلنا ماہ میں بڑی تعمیم ہوتی ہے اے سبطے بھی مفسرین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مانت کہ مثلا جنت میں دوسرے ایک تیسرے دینے ان کو حل ملے گا رجل ملے گا تو کہیں گے جی ہمیں کل بھی ملاتا رجل نا من قبلو چوتے دن ملے گا تو کہیں گے کہ جی ہمیں پرسوں بھی ملاتا تو یہ جنت ہی میں وہ کہیں گے رجل نا من قبلو ایسا جنت ہے لیکن اس میں کلنا ماہ کی تاہے دن جب جنت ملے رجل ملے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رجل نا من قبلو کیونکہ پہلے دن ہے اس سے پہلے تو جنت میں وائد ہو تو اس پہلے دن کے لئے کلنا ماہ کی تعمیر نہیں داتی ہے یہاں کلنا ماہ سے مراجی ہو کہ جنت میں جو پھل ان کو ملے گے شکل صورت وہ ہوگی دنیا کے پھلوں کی تاہ سے رجل نا من قبلو کا مفہوم ثابت ہو کہ یہ پھل ہمیں دنیا میں پہلے ملتے رہے ذائقہ وہاں کا ہوگا ستن یہاں کی تو کلنا ماہ کی تعمیر کے پیشے نظر اس تفسیر کو تردید ہے جب ان کو رجل نیا جائے گا وہ تشابے ملتا گلتا اور ان کے لئے دیدیاں ان کی تاہیزہ وہاں نہ تشاب ہوگا نہ پہانا ہوگا بخاری کی روایت لَا يَتَغَوَّتُونَا وَلَا يَبْلُونَا وَلَا يَتَخَمَّتُونَا تشاب نہیں پاہانا نہیں ناک سے بلغم نہیں حلق سے بلغم نہیں پوچھا کے حضرت جنتی کھانا بھی کھائیں گے ہر ماہاں ایک ایک جنتی سوکھ ہو آپ نے جتنا کھانا کھائیں تو حضرت وہ جائے گا کہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دو تنیتوں سے حضرت ہو جائے جائے گا جائے گا جائے گا